بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ زی جعلانا من المتمسکین امبی ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام برادران و خواہران ایمانی آج اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آج کل محترمہ سیفی علی صاحبہ کیا نکتہ نظر جو اب تک نیوز چینل پر نشر ہوا وہ مورد بحث بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں ہے اور پاکستان سے باہر بھی اس پہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے سب سے پہلے تو محترمہ سیفی علی صاحبہ کے بیان پر گفتگو کر کے اپنی مذہبی ریٹنگ بڑھانے والے ملہوں سے مخاتم ہوں کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات ایک مذہبی سکالر ہونے کی حیثیت سے نہیں کہی بلکہ ایک قانوندان ہونے کی حیثیت سے کہی ہے اور ایک قانوندان ہی بہتر سمجھتا ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے اور اگر انہوں نے قانوندان ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہی ہے تو پھر اسے قانونی تناظر میں دیکھا جائے اور اس کا فیصلہ عدالت میں ہونا چاہیے نہ کہ اسے ماضی کی طرح ہونے والے کچھ مقدمات کی طرح توہین کے خاتے میں ڈال کے نظر انداز کر دیا جائے عدالت کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سیفی علی صاحبہ کے نکتہ نظر کو بحصیت قانوندان جو ان کی رائے ہے اس پر بحص عدالت میں ہونا چاہیے اور رہی بات کہ کیا ان کا یہ بات نکتہ نظر صحابہ اکرام کے توہین کے زمرے میں آتا ہے اور اگر حقائق پر گفتگو کرنا توہین کے زمرے میں آتا ہے تو پھر جنگ جمل پڑھنا امہات المومنین کی توہین بن جائے گا یہ تو ایک نکتہ نظر ہے اس کی حقیقت ہے ریٹنگ بڑھانے والوں کے لیے یہ ویڈیو قطن نہیں ہے نہ اس پر اس طرح کی گفتگو ہونا چاہیے اور اگر فاطمی مسلک سے تعلق رکھنے والی ان محترمہ کے نکتہ نظر پر ایف آئی آر درج ہونا ہے تو میں تمام پاکستان کے رہنے والوں اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام مسلمانوں کو یہ ضرور ارز کروں گا کہ تمام شیعان حیدر اقرار جو دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں ان کا نکتہ نظر یہی ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے ان کا یہ مسلک ہے ان کا یہ ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہر معاملے میں ہر جگہ پر ہر دربار میں ہر سلسلے میں فقط بدول ہی سچی ہیں وہی صدیقہِ قبرا ہیں اور شیعہ مذہب کی بنیاد اس بات پر قائم ہے کہ سجدہ صدیقہِ قبرا ہے اور اگر اس میں جنابِ سجدہ کے مخالف کھڑے ہونے والے کو سچا ثابت کیا جائے گا تو پھر یہ توہینِ اہلِ بیعت بن جائے گی پھر توہینِ اہلِ بیعت پر بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے بعض حضرات اپنی مذہبی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنے فین فالنگ بنوانے بڑھانے کے لیے اپنے فالورز کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے ایک حدیث کو نقل کرنے کی خوشش کر رہے ہیں جو اس وقت بھی پڑھی گئی تھی اور اس کا جواب جنابِ سجدہ نے بہخوبی دیا تھا ہم جو انبیاء ہیں ہماری وراثت دا ہم دینار نہیں ہیں علم ہماری وراثت ہے اور اگر علم سرکارِ دو عالم کی وراثت ہے تو پھر اس علم کی وارثہ تو جنابِ سجدہ ہے اور پھر جنابِ سجدہ کو ہی علم ہے کہ آزروِ قرآن فدق کس کی ملکیت ہے فدق کس کی وراثت ہے تو پھر جنابِ سجدہ کے جو کہ وارثہ ہے علمِ نبوت ہے تو ان کو جھٹلانے کا ایک ہی مطلب ہے کہ علمِ نبوت کو جھٹلا دیا گیا پھر اس پر بھی مقدمہ دائر ہونا چاہیے تو میری گزارش تمام حضرات سے یہ ہے کہ اسے ریٹنگ بڑھانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے پھر ہمیں انتظار کرتے ہیں کہ مخالفین عدالت میں آئیں اور اگر چودہ سو سال کے بعد یہ موقع پیدا ہو گیا ہے کہ فدق پر عدالت میں گفتگو ہو تو پھر یہ بات اب ختم ہو ہی جانا چاہیے اور اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے والسلام